راتھی راتھی دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہماری یوٹیوب چینل کیس تھی رادی کشنہ شرنگار میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہمارے پاس آپ کے بہت سارے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جس میں کوشن ہے کہ ہولی کی راکھ کو گھر میں رکھنا شب ہے یا اشب اور ہولی کی راکھ میں نکاراتمک اوجہ ہوتی ہے یا پھر ہولی کی راکھ نکاراتمک اوجہ ہٹانے والی ہوتی ہے اور ہولی کی راکھ سے اپائے کرنا شب ہے یا نہیں ہولی کی راکھ کے اپائے کہیں الٹا اثر تو نہیں کریں گے اس سے اوپری کوئی پریشانی تو نہیں ہو جائے گی یا پھر کچھ انشت تو نہیں ہو جائے گا آپ نے ہمارے چینل پر بھی دیکھا ہوگا ہم نے ہولی کی راکھ کے کئی اپائے بتائے ہیں ہم نے بہے اپائے بینا کسی جانکاری کے نہیں بتائے ہیں ہم نے آپ کو شاشتروں میں بتائے ہوئے ہی اپائے بتائے ہیں جس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا شاشتروں میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہولی کی راکھ بہت پبتر ہوتی ہے اور ہولی کی راکھ میں نکاراتمک اوجہوں کو نشٹ کرنے کی شکتی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کوشن آئے ہیں کہ ہولی میں تو جادو ٹونہ ٹوٹکا اوپری چیزیں یا نظر کی کارٹ کری جاتی ہے اس میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو اس کی راکھ کیسے پبتر ہو گئی تو آپ لوگ خود سوچئے کہ جس اگنی میں اتنی شکتی ہے کہ وہ کسی بھی اوپری پریشانی یا نظر یا کسی ٹونے ٹوٹکے کو کارٹ سکتی ہے اسے نشٹ کر سکتی ہے تو اس کی راکھ اپوٹر کیسے ہو جائے گی آپ نے ہولی کی کتھا میں تو سنا ہی ہوگا کہ ہولی کا جب بھکت پہلات کو لے کر ہولی میں جلانے کے لیے بیٹھی دی تو بھگوان نے ہولی کا کو جل جانے دیا لیکن بھکت پہلات کو آج بھی نہیں آنے دی اس سے بھگوان نے ہی ہمیں یہ پرمار دیا ہے کہ ہولی میں سب بری شکتیاں نشٹ ہو جاتی ہیں اور ہولی کی جو راکھ ہے وہے پوٹر ہے اگر ہولی کی راکھ انشٹ کرنے والی ہوتی ہولی کی راکھ میں نکاراتمک شکتیاں ہوتی تو جگہ جگہ ہر گلی محلے میں ہولی کا کا دہن نہیں کیا جاتا اگر راکھ انشٹ کرنے والی ہوتی تو ہولی کا کا دہن شہر سے باہر کہیں دور جنگلوں میں کیا جاتا جس سے وہے کسی منوشے کے سمپرک میں نہ آئے کیونکہ گلی محلوں میں جو ہولی کا کا دہن کیا جاتا ہے تو اس کی راکھ کو سمیٹ کے کہیں فیکہ نہیں جاتا اس میں بچے کھیلتے بھی ہیں وہے ہوا کے مادہم سے اڑکے لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے اگر ہولی کی راکھ اپاوٹر ہوتی یا انشٹ کرنے والی ہوتی تو ہولی کا کا دہن گلی محلوں میں یا پھر مندروں میں یا گھروں میں نہیں کیا جاتا بس ہولی کی راکھ میں آپ اس بات کی سابتھانی رکھیں کہ ہولی کا کی وہی راکھ جیادہ شفل پردان کرتی ہے جو ہولی کا پورے بیدھی بیدھان دوارہ رکھی جاتی ہے اور جن کا دہن بھی پورے بیدھی بیدھان دوارہ کیا جاتا ہے پر اگر پورے بیدھی بیدھان سے بھی کسی ہولی کا کا دہن نہیں کیا جاتا تو اس کی راکھ بہت جیادہ شفل پردان نہیں کرتی لیکن کسی کا انشت بھی نہیں کرتی اس لئے اب آپ لوگ ہولکا کی راک سے کوئی بھی اپائے کرتے سمیں بلکل بھی کوئی شنشے نہ پالیں ڈریں نہیں اس سے آپ کا کچھ برا نہیں ہوگا یوٹیوب پر کئی ساری ایسی ویڈیو بھی ڈالی جاتی ہیں جو بھرم فیلانے کی ہوتی ہیں تو آپ سبھی سابدھان رہیں اور ان بھرم فیلانے بالی ویڈیو سے بچیں اب آپ لوگ ٹینشن نہ لیں اور ہولکا کی راک کے اپائے آپ اگر کر رہے ہیں تو انہیں سچے من سے پوری شدہ کے ساتھ کریں ہمارے شاشتروں میں کوئی بھی بات ایسی نہیں بتائی گئی ہے جس سے ویپتی کا نقصان ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور پلیز اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں جس سے اور لوگ بھی اس ڈر اس سنشے سے باہر نکلیں اور ہولکا کی راک سے اپائے کر کے اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکیں اور ہماری اور بھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کے ایس تھی رادی کشنہ شنگار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس فور وچنگ رادے رادے